اسلام علیکم میں ہوں سجی آسان امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر افیاد سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سیفٹی افیسر کے بارے میں کمپلیڈ ڈیٹیل دینے والا ہوں سیفٹی افیسر کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے سیفٹی افیسر کو کونسا کورس کرنا چاہیے سیفٹی افیسر کو ویزا کونسا لینا چاہیے سیفٹی افیسر کو سعودی عرب کے کونسا سیٹی میں آنا چاہیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر کوئی نہ کوئی سکلز آپ سیکھ کے آئیں گے سعودیہ دبائی قطر اومان کسی بھی ملک میں آپ کی رسپیکٹ ہوگی اگر آپ ویڈاوٹ اینی سکلز آئیں گے آپ کے لیے بہت مشکلات ہوں گی دو سال آپ کو اتنا مشکل حالات گزارنے پڑیں گے کہ آپ پھر پشتائیں گے کہ ہم نے کوئی سکلز نہیں سیکھا کوئی چھوٹا موٹا کورس ہم نے نہیں کیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیفٹی افیسر کی تعلیم کے بارے میں سیفٹی افیسر کی کم سے کم تعلیم میٹرک ہونی چاہیے میٹرک تعلیم ہو میٹرک ایف ایف ایسی اس کے بعد جتنی مرضی آپ کے ڈگریہ ہو نو ایشو آپ سیفٹی افیسر کی جواب کر سکتے ہیں سیفٹی افیسر کا کام کر سکتے ہیں اور اچھی خاصے آپ پیسے کما سکتے ہیں آپ دبائی کسی بھی ملک میں آپ جائیں گے آپ کی ریسپیکٹ ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں سیفٹی افیسر کی میں نہ کون سا ہونا چاہیے دیکھیں سعودی کفیل یہ بات کی بات ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ ازاد ویزے پہ آ رہے ہو تو آپ نے کس سے ویزا لینا ہے وہ بندہ کیسا ہے آگے کہاں پہ رہتا ہے پیپر بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے کسی نہ کسی رشتہ دار سے میرے پاس بھائی کوئی ویزا نہیں ہے نہ ہی میں کسی کمپنی میں آپ کو ویزا دلا سکتا ہوں میں کلیر بات کر رہا ہوں ہوا میں بات نہیں کروں گا جھوٹ موٹ بول کے آپ کو ویوز لینے کے چکر میں بلکل بات نہیں کروں گا جو بات کلیر ہے وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا سیفٹی افیسر کے بارے میں جو مینہ ہے وہ سلامہ کا ہونا چاہیے اگر تو آپ اتنے کونفیڈنٹل ہیں آپ کو اپنے اوپر اتنا یقین ہے آپ انٹریویو بھی دے سکتے ہیں صفارت خانے میں یا وہاں پہ جب بھی انٹریویو لیا جاتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں پھر آپ کو سلامہ کرنا چاہیے یعنی عربی میں سلامہ بولتے ہیں سیفٹی کو تو کوئی بھی یعنی اگر ایک ڈرائیور اس کو سواق بولتا ہے یعنی عربی میں صرف اس کا نام ہوتا ہے اس کو جو ہے نا آپ پروفیشنل بول سکتے ہیں یہاں پہ جو چلتا ہے مینہ چلتا ہے مینہ جنی عربی میں جیسے اس کا سیفٹی کا سلامہ ہے آپ سلامہ کا ویزا لیں اس کا مینہ سلامہ ہونا چاہیے ہاں اگر کوئی دوست آپ کو عامل کا ویزا دے رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ آ کے ہزار ریال میں جب آپ کسی اچھی کمپنی میں ٹرانسفر دیتے ہیں آپ کا کفالہ ہو جاتا ہے تو آپ ایک ہزار ریال میں اپنا پروفیشنل چینج کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ نے ضروری ہی سلامہ کا لینا ہے کسی کا فیل کا نہیں نکل رہا ہے تو آپ نے وہی لینا ہے اس پہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کسی بھی ویزے پہ آپ آ سکتے ہیں لیکن جو پریاریٹی ہے وہ جو ہے نا سلامہ کی ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا آپ کا سٹینڈرڈ اچھا ہو جاتا ہے جب کمپنی دیکھتی ہے آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ بہت زبردست ہیں تو آپ کو جو ہے نا جاب ملنے کے چانس بہت سا بردست ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا میں نا اب جو ہے نا ویزا ویزا کون سے مستصعے کا لینا ہے کون سے سٹی کا لینا ہے پہلے مستصعے کی بات کر دیں دیکھیں بڑا ویزا لیں چھوٹے مستصعے والا میں پہلے کہہ رہا ہوں بڑا ویزا چھوٹے مستصعے والا بڑا ویزا بڑے مستصعے والا اس ٹائم نہ لیں ستارہ سے اٹھارہ ہزار ریال اس کی سلانہ رنیوول فیس ہے یعنی کفیل کے بھی ملا کے تو اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے جو بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سلانہ خدا نہ خاصت ہوتی یہ ایک بات تو آپ نے ذہن میں بٹھا کے ہیں دو چار مہینے پانچ ایک سال کو نکال دیں بلکل آپ کو سیٹ ٹونے میں لگ جاتا ہے آپ آتے ہی یہ نہ سوچ کے میں جاتے ہی پیسے کماؤں گا یا بیٹھ گئے ہوں دو مہینے چار مہینے بیٹھنا پڑتا ہے ہر بندے کو تگو دو کرنی پڑتی ہے پھر جا کے آپ کو جاب ملتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ آتے ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہی جاب پر لگ جاتے ہیں بڑا ویزا چھوٹے مستسے والا آپ نے لینا ہے اس کفیل سے لینا ہے جو کفیل آپ کو پیپر دیتا ہوں غرفت جاریہ عجیر جو نا گوسی وغیرہ سجل تجاری وغیرہ یعنی جو جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کفیل کے ہونے چاہیے آپ کو دیتا ہو وہ والا آپ نے ویزا لینا ہے اس کفیل سے آپ نے ویزا لینا ہے اب میں آپ کو بتا دوں آپ نے کہاں سے ویزا لینا ہے یعنی کون سے سٹی کا ویزا لینا ہے سوری سٹی ان میں سب دیکھیں جتنے پیسے انڈسٹری میں جتنی سیلری انڈسٹری میں آپ کو باہر نہیں ملنے والی آپ کو ہوتل پر نہیں ملنے والی آپ کو کسی ریل سٹوڈنٹ یا کہیں پہ بھی نہیں ملنے والی آپ کو جتنی سیلری ملتی ہے انڈسٹری میں انڈسٹری میں آتا ہے جی سب سے پہلے آتا ہے جبیل جبیل دمام خبر یہ ساتھ ساتھ ہی ہے ان میں تقریباً پچاس ساتھ سے زیادہ پلانٹ ہیں اور بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کے بعد یمبو آ جاتا ہے یمبو میں اس لئے پریفر کرتا ہوں کیونکہ مکہ اور مدینہ کے نزدیک ہے آپ اپنی فیملی بلائیں یا رشتہ داروں کو آسانی سے مل سکتے ہیں یا جزان جزان بھی انڈسٹری ہے لیکن یہ دور بہت ہے اب جس طرح مدینہ سے جبیل ستارہ اٹھارہ سو کلومیٹر ہے یعنی دمام جبیل بہت دور ہے یمبو تین سو کلومیٹر نزدیک پڑ جاتا ہے تو آپ کو آنے جانے میں آسانی پڑ جاتا ہے یا رشتہ داروں کو مل سکتے ہیں جمعہ بھی جائیں جمعہ پارکہ آپ واپس بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے ٹیکسی پہ بھی جائے تو اس لئے یمبو پریفر یمبو میں بھی پچاس آٹھ پلانٹ ہے اب نیوم سٹی آپ کو پتا ہے کہ نئی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے سعودی عرب میں بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس ٹیم سب سے بڑا پروجیکٹ سعودیہ میں نیوم سٹی ہے یعنی اومل جوالی سیٹ پہ یمبو سے لے کے تبوک تک یہ تقریباً پانچ چیسو کلومیٹر بنتا ہے اس پہ سارا ہی پروجیکٹ چل رہا ہے اس پہ بہت لائن بن رہی ہے اس میں ائرپورٹس بننے ہیں اس میں ٹرین چلنی ہیں اس میں جزیرے بن رہے ہیں بہت زیادہ کام ہے اگر آپ کام کرنے والے ہیں آل سی نہیں ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے ورنہ دروائیس آل سی بندہ بولے جو بھائی جاب ملے گی یہاں پہ لوگ میوس ہو جاتے ہیں میوسی تو ویسے گناہ ہے تگو دو کرنی ہے جو آپ ملنی ملنی ہے کام آپ کو ملنا ہی ملنا ہے بہت سارے دوست جو رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں کام سعودی راب میں ملے گا کیسے دیکھیں کونٹریکٹر ہیں سپلائر ہیں ہر سٹی میں موجود ہیں جبیل دمام یمبو میں آپ جائیں آپ بیٹھیں گے مجھے نمبر دے دو کوئی بھی بندہ نمبر پر آپ سے رابطہ نہیں کرے آپ کو مکتب میں جانا پڑے گا خود اثر سے لے کے رات کو دس بھائی تک یہ جن کو بندے کو بس کام نہیں ہے ان کو کام اس طرح سے ملتا ہے ایسے نہیں ہے فون پر بیٹھ کے جی نمبر دے دیں ہم نے کال کرنی ہے یا کسی اچھے سپلائر ہے کسی اچھے سعودی کا بھائی کس کس کو نمبر دیں گے یار کچھ آپ خود بھی سمجھ جائیں تو اس لیے آپ یمبو دمام جبیل کہیں بھی چلے جائیں کہیں بھی رہائش رکھ لیں یار پانچ سو مہینے کا خرچہ آئے گا آپ کو سمجھ لگ جائے گی دنیا بہت بڑی ہے ایسے نہیں بہت اچھے لوگ بڑھیں جو آپ کو سوچل ورک کرتے ہیں آپ کو فیس بلاللہ کی رضا کی خاطر بہت کچھ بتاتے ہیں تو آپ نے مکتب میں جانا ہے ایسی پلائر کے ساتھ کونٹریکٹر کے ساتھ کمپنیوں میں مختلف جگہ میں ویزٹ کرنا ہے بیٹھ کے مدینہ مکہ جدہ وغیرہ طائف وغیرہ پر بیٹھ کے اب ہمیں جہاں سے آپ کو بیٹھ کے کام نہیں ملنے والا ہے بھائی آپ جب تک انڈسٹری سٹی میں جائیں گے نہیں اس وقت تک کام نہیں ملے گا کوئی بھی بندہ آپ کو گھر پہ بیٹھ کے کام نہیں دلوا سکتا اب آ جاتے ہیں کہ سیفٹی ایفیسر کو کورس کون سا کرنا چاہیے دیکھیں ایوش اوشا لوش نیبوش لیکن سب سے جو پیرارٹی ہے وہ جو ہے نیبوش کی ہے نیبوش میں بہت ساری کیٹیکری اس میں میں نہیں جاؤں گا آپ کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں بہت سارے ادارے ہیں کسی بھی سرٹیفائیٹ ادارے سے آپ جو ہے نیبوش اوشا لوش وغیرہ آپ کر سکتے ہیں یہ تین چار کورس ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک کر لیں بعد میں جب آپ روٹین میں آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ اور بھی ساتھ ساتھ جس طرح آپ کو جاب مل جی جاتی ہے آپ کو سمجھ جاتی جاتی ہے آپ خود ہی سمجھ دار ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ جال جاتا ہے کون سا کورس میں نے کرنا ہے کون سا کورس میں نے نہیں کرنا ہے آپ بتاتا ہوں سیفٹی افیسر کو ریٹ کتنا ملتا ہے آل ایڈیز میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ دوستوں نے نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھئے گا اس میں آپ کو بیس ریال سے لے کے پینتیس ریال تک ریٹ ملتا ہے سیفٹی افیسر کو ڈیپینڈ آف دا پرجیکٹ ڈیپینڈ آف دا کنٹری ڈیپینڈ آف دا انڈسٹری تو مختلف ریٹ ہے اس میں جو میں نے بتا دیا بیس ریال سے لے کے پینتیس ریال تک اس کے بعد آپ سیفٹی منیجر سپرویزر کہیں بھی چلے جائیں میں نہ آپ کا سلامہ کا چلنا ہے فنی سلامہ بھی ہے لیکن سلامہ کا بیسٹ ہے اس میں پھر آپ کیٹاگری چینج کرتے جائیں گے سپرویزر منیجر بہت بڑی فیلڈ ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس میں بہت ساری ویڈیوز میں نے پہلے بھی بنے پھر بھی سامنے اس لئے مجھے اب تفصیلاً ویڈیو بنانا پڑی جو میں نے آپ کو اب بتا دیا اس میں تمام آپ کی کنفیسن کلیئر ہوگی انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو تب تک اللہ حافظ